باپ جی کا فرمان ہی اس شہر کا قانون ہے جہاں کچھ ایسے ہی ارادے تھے شہزاد علی کے حاجی شہزاد علی چھترپور میں تھانے پر ہوئی پتھر بازی کی گھٹنا کے پیچھے کا ماسٹر مائن کچھ اور نام بھی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن اس کی حویلی جس کے نام سامنے آنے کے بعد جس کی تصویر سامنے آنے کے بعد چرچہ یہ شروع ہوئی کہ آخر یہ حویلی جو دو ہزار سترہ سے بننی شروع ہوئی اور ابھی تک بنتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس کو توڑنے کے دوران تک وہاں کوئی نہیں رہ رہا تھا صرف نرمان کاریا ہی چل رہا تھا اور اتنا سمیں ہونے کے بعد بھی اس حویلی میں کوئی رہ کیوں نہیں رہا تھا کیونکہ یہ حویلی بولی وڈ کی فلم نرسمحہ میں جو ولن کا کردار تھا باپ جی جو اس حویلی میں رہتا تھا اسی طرح کی کچھ یہ حویلی بننے والی تھی اور شہزاد علی پر آروپ یہ ہے کہ وہ اپنا ورچس بھی باپ جی جیسا رکھنا چاہتا تھا اور اسی کی طرح وہ حکومت پوری شہر پر کرنا چاہتا تھا حالانکہ اس میں جو نام سامنے آئے ہیں جو پورا ویواد سامنے آیا ہے اور اس وقت تتکالی گھٹنا کس طرح سے گھٹیت ہوئی اور اس پوری کہانی کے پیچھے یہ آلی شان حویلی یا بنگلہ یا کوٹھی جو بھی آپ اسے کہنا چاہیں اس کے بنانے کی وجہ کیا تھی کتنا خرچ اس میں آیا اور اس کی نیو کس طرح رکھی گئی یہ سب آپ کو بتائیں گے دراصل سال دو ہزار سترہ سے یہ نرمان شروع ہوا اور قریب قریب دس کروڑ روپے اس حویلی کے نرمان میں اب تک لگ چکے ہیں جانکاری جو اب تک ملی ہے بتائیے جا رہا ہے کہ بیس ہزار ورگ فیٹ کی جگہ میں یہ حویلی بنائی جا رہی تھی اور اس حویلی کے نرمان کے پیچھے جو مقصد تھا حاضی شہزاد علی کا وہ یہ تھا کہ وہ فلم نرسمہ کے ولن باپ جی جیسی حویلی بنائے اور اپنا ورچسٹ ہی کچھ اس طرح کا رکھے کہ جس طرح باپ جی نے اس فلم میں ڈائلوگ بارا اور پوری فلم میں جس طرح کا اس نے اپنا ورچسٹ بنایا کہ باپ جی کا فرمان ہی اس شہر کا قانون ہے لیکن افسوس کر سکتے ہیں اس پر کہ ان کی حویلی بننے سے پہلے ہی دھراشائی ہو گئی اور فلم میں جو باپ جی کا حال ہوا تھا اصل زندگی میں کیا یہاں بھی وہی پرینام ہوگا بہرحال ان سب باتوں کو آنے والے کال کے گال میں چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے ہیں جو پورا ویواد شروع ہوا اس کوٹھی اس حویلی کے اس طرح سے بنانے کے پیچھے کا جو کارن ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا اور اس پر جب بلڈوزر چلا وہ شروعات کیسے ہوئی آپ کو بتاتے ہیں دراصل بلڈوزر گرجہ بوال پورا فلمی طریقے سے ہوا جہاں پر ویواد ہوا پتھر بازی کے بعد شروع لیکن اصل ویواد اس سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا چونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ جس طرح سے یہ پورا گھٹنا کرم گھٹت ہوا جس میں پورو صدر حاضی شہزاد علی کو موجودہ صدر جاوید علی کے بیچ ایک تصل ایک ٹکراو کی ستی ہمیشہ بنی رہتی ہے ورچسپ کو لے کر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ورچسپ زیادہ ستھاپت زیادہ مضبوط ہو دراصل مسلموں کا حمایتی بننے کے لیے رامگری مہاراج کو آدھار بنایا گیا ایک گھٹ کلیکٹر کے پاس جا رہا تھا تب ہی دوسرے نے پوری بھیڑ کے ساتھ وہاں پر پہنچ کر اس میں بیچ بچاف کیا اور اپدرو کی سازش کو انجام دے ڈالا پولس کا ایکشن ابھی بھی جاری ہے حالانکہ بلڈوزر بوال مچانے والوں کے عوید نرمانوں کی تلاش کر رہا ہے اور انہیں دھست کر رہا ہے جس میں سو کالڈ باپ جی کی حویلی بھی شامل ہے یعنی حاجی شہزاد علی کی حویلی اب دھراشائی کر دی گئی ہے دراصل ہندو سنت رامگری مہاراج نے کئی دن پہلے مہاراشر میں ایک ویوادت بیان دیا تھا مہاراشر سمیت کئی تھانوں میں کئی جگہ پر کئی شہروں میں ان کے نام سے اف آئی آر بھی ہوئی اور اس ویان کو مدہ بنا کر مسلم بھیڑ کو اکسایا گیا شہر کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کی گئی اور تھانے کو گھیر کر پردرشن کاری بھیڑ نے ہو حلہ ہنگامہ اور نارے بازی کی اچانک یہ بھیڑ اگر ہو گئی پتھر بازی ہونے لگی وہ بھی تھانے پر جس میں تھانہ پراباری سمیت کئی سپاہی گھائل بھی ہوئے اور پتھروں کی دید انادن بارش کے بیچ کسی طرح سے انہوں نے اپنی جان بچائی اور پتھروں کی اس بارش میں جب پولس کرنچاری چوٹل ہوئے گھائل ہوئے تو پولس کرنچاریوں نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر چوچت لگا قدم اٹھایا علاقہ اس پورے معاملے میں شہر کے پورو صدر حاجی شہزاد علی جعوید علی یوسف پتھان ناجم چودھرے اور آزاد علی کو پولس نے اب تک ماسٹر مائنڈ مانا ہے لیکن ایک ویلن کے طور پر اپنا ورچس پرکھنا آخر اس کی کیا ضرورت ہے کیا پولٹکس میں خراب چھویکہ ہونا ضروری ہے دبنگ چھویکہ ہونا ضروری ہے یا پھر مظلوموں کا مددگار ہونا ضروری ہے غریبوں کی بات کرنے والا ضروری ہے یا پھر سیدھے سرل سہد صبح والا وقتی راجنیتی میں چل نہیں پائے گا اس لیے اس طرح کا رخ اکتیار کرتے ہیں اپنی وقتیتو کو ایسا بناتے ہیں اور تب پولٹکس میں آتے ہیں کیا اس طرح کی کوئی مان سکتا حاجی شہزاد علی کی تھی کمنٹ سیکشن میں ویلکم رہے گا آپ کا اس ویڈیو کو لے کر کچھ کہنا چاہیں سواگت رہے گا